یہ پراہ کم میں دیتے ہیں جزیز کے ہاتھ کو بیت کر لوگ حسین نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا اے جزیزیوں تم جس یفیقہ کرنا پڑتے ہو یہ علیہ السلام اس کا تمتانہ رسا ہے ایک پترہ پانی دے تو اس محاصم علیہ السلام نے کیا بھی رہا ہے جزیز نے کہا نہیں پانی تو نہیں دے سکتے اللہ اور قرملا کا دیر آیا علیہ السلام کے گرے میں پیوز تھوما امام حسین کی ہاتھوں کے فون آیا آپ نے چاہا کہ آسمان کی طرف پھیکے آواز آئی حسین آسمان کی طرف نہ پھیکا اگر جسم آسمان کی طرف پھیکا وہ قیامت پلک اپنے بارہ زمین کو نگرنے دیں گے حسین نے چاہا کہ زمین پر گرا دیں زمین سے آواز آئی حسین ابن علی یہ قاسم علیہ السلام کا فون ہے زمین پر نہ پھیکا خیامت پلک اگرانہ رہیم کے گاغوں میں حسین کی قسم ہے امام نے علی اصدر کی فون کو اپنے چہرے سے بلا معصوم سے علی اصدر کو خیوے کی طرف لے کر آئے خیمے میں ایک ماتم بنا ہوا ہے خیفہِ غالِ ربا پرشنِ سہلا کا خیمہ ماتم بنا ہوا ہے علی اصدر کو لے کر آئے زمین کی حوادی کیا سینے سے لگایا تاریخ بتاتی ہے کہ ایک کے بعد ایک قربانِ حسین لیتے چلے گئے یزیزیوں نے نہ علی اصدر کی معصومت کا خیال کیا نہ یزیزیوں نے سکینہ کی پیاس کا خیال کیا اللہ حبر روایہ کہتی ہے ابنِ اساقر نے اپنے کتاب لکھا کہ جب ایک ایک کر کے خاندانِ رسال کا پھول شہید ہو رہا تھا جب باری آتی ہے علی اکبر کی اللہ حبر اللہ حبر روایہ کہتی ہے کہ علی اکبر کو یزیزیوں نے اس طرح قطع کیا کہ ابھی چاند جسم سے جدا بھی نہ ہوئی تھی کہ آپ کی لاشِ مبارک پر دھولے دوڑانا شکریہ اور اس انداز سے دھولے دوڑائے کہ علی اکبر پر جبانی کے عالق پہ ہے جسم مضبوط ہے مگر ان بے دردوں نے اس انداز سے دھولوں کو دھولایا کہ علی اکبر کی داہیی پسمیاں بائیں اور بائیں پسمیاں داہیی طرف ہو گئی جس سے جس قدر چھنی ہو گیا کہ گھوڑوں کے دوڑنے کی وجہ سے اپنے اصاقے میں کہیں کہ علی اکبر کی جبانی مضبوط پتہ نہ اس قدر پھوڑوں کے دوڑنے کی وجہ سے پھین گیا تھا جب علی اکبر کی لاش کو لینے کے لیے گئے تو اس وقت آپ کے سارے بار کالے تھے لیکن جب گھوڑوں کے لاش کو اٹھا کر خیمے میں لے کر آئے تو سارے بار سپیر ہو گئے تھے زینب کا کارہ تھی بھائی حسین پورے ہو گئے حسین نے کہا پورا نہیں ہوا ایک ایک کر کے پھر کوئی شہید ہوتا گیا عزیزان علیہ السلام اب باری آگی ہے آخری قربانی کی عزیزان علیہ السلام